موسیقی اس وقت مقبوزہ مشرقی بلوچستان میں صبح کے ساتھ بج رہے ہیں اور میں ہوں ہمیرا بلوچ آج چار شمبے کا دن اکتوبر کی چہ تاریخ اور سال دوہزار انیس ہے آپ زرنبش کی روزانہ کے نیوز بلوٹن کے ساتھ ساتھ ہمارے تمام نشریات ہمارے ویب سائٹ www.zrumbish.com کے علاوے زرنبش کی فیس بک پیچ اور یوٹیوب چینل پر بھی سن سکتے ہیں زرنبش کی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولیں اب سنتے ہیں خبروں کی شیئر سرخیاں جو آپ کو سنانے جا رہی ہیں سارین بلوچ پاکستانی خفیہ اہلکاروں کے ہاتھ و نوشکی سے ایک طالب علم لاپتہ کوئٹا میں پاکستانی فورسز اور خفیہ اہداروں کی کاروائی میں تین شدت پسند ہلاک نصیر آباد میں زلع انتظامیہ کی جانب سے ذرع زمینوں سے بے دخل کرنے کے خلاف احتجاجی ریلی غوث اللہ کے رشتداروں کا وزیرالہ ہاؤس کے سامنے دھرنا تیرہ نوویمبر بلوچ شہیدوں کو خراج اقیدت پیش کرنے کا دن ہے ترجمان بی اصو آزاد کوئٹا سے پیشین جانے والی مسافر بس حادثے کا شکار سات افراد زخمی گزری میں مسل افراد کی فائرنگ سے محمد اسحاق نامی شخص ہلاک کند کوٹ میں دو برادریوں کے درمیان تصادم تین افراد ہلاک گلالہ اسماعیل کے والد پروفیسر محمد اسماعیل کی درخواست زمانت مسترد ناجائز حکومت کے ہوتے ہوئے معاملات ٹھیک نہیں ہوں گے مولانا فضل الرحمن پاکستان میں پارلیمنٹ ہی طاقت کا سرچشمہ ہوگا پاکستان کی حکومت شدت پسند تنظیموں کو فنڈ حاصل کرنے اور نئی بھرتیاں کرنے سے روکنے میں ناکام رہی ہیں امریکی محکمہ خارجہ ترجمان دفتری خارجہ پاکستان کا امریکی دعوان پر مایوسی کا اظہار سمندری طوفان ماہا کی شدت میں کمی آ رہی ہیں محکمہ ماسمیات ایرانی صدر حسن روحانی کا فردو پلانٹ پر یورینیم افزودگی کو بحال کرنے کا اعلان سان ہے تیز گام میں لاپت افراد کے لوائے کینگ کی میرپور خاص میں احتجاجی ریلی ایران کے رہبر آیت اللہ سے تعلق رکھنے والی نو افراد پر امریکہ کی جانب سے پابندی آئے احتجاجی مظاہروں پر کابو پانے کے لیے اراک میں انٹرنیٹ سروس ماتل اراک ہی میں سیکیورٹی فورسز اور مظاہرین کے مابین جڑپ ایک شخص حلاق ساتھ زخمی جرمنی میں شدد پسندوں کی جانب سے سیاست دانوں کو مارنے کی دھم کی امریکہ کا ماحولیات تحفظ سے متعلق پیرس معاہدے سے الہدہ ہونے کا عمل شروع ابو بکر البغدادی کی بہن شمالی شام سے گرفتار شکریہ سارن بلوچ آئیں سنتے ہیں خبروں کی تفصیلات دوستن مراد سے پیر کی شام پاکستانی خفیہ اداروں کے اہل کارون نے نوشکی کے علاقے کیلی جمالدینی میں آزاد جمالدینی لائبریری سے سلال جمالدینی ولد منان جمالدینی نامی طالب علم کو جبری طور پر حراست میں لے کر لاپتہ کر دیا ہے سلال جمالدینی ولد منان جمالدینی نوشکی کے علاقے کیلی جمالدینی کا رہائشی ہے کوئٹہ میں پاکستانی فورسز اور خفیہ اداروں کی یہ کاروائی میں مبجنہ طور پر تین شدت پسند ہلاک ہو گئے ہیں فورسز ذرا کے مطابق کاروائی اغبر کے علاقے میں کی گئی جہاں گاڑی میں سوار تین افراد اسلحہ اور دھماکخیز مواد کے ساتھ کوئٹہ شہر میں داخل ہونے کی کوشش کر رہے تھے عسکری حکام نے کہا ہے کہ خفیہ اداروں اور سی ٹی ڈی نے مذکورہ افراد کو روکنے کے لیے ناکہ بندی کی تھی کہ مبجنہ حملہ آوروں نے ناکے پر پہنچ کر فورسز اور خفیہ اداروں پر فائرنگ کر دی حکام نے دعویٰ کیا ہے کہ تینوں افراد کا تعلق ایک کل ادم تنظیم سے ہے نصیر آباد میں پاکستانی فوجی چھاونی کے نام پر زری زمینوں سے بے دخل کرنے کے خلاف خواتین اور بچون نے احتجاج کیا ہے نصیر آباد کی تحصیل بابا کوٹ کی خواتین نے نصیر آباد ظل انتظامیہ کے جانب سے زری زمینوں سے بے دخل کرنے کے خلاف خاتون بخت جبار کی قیادت میں ڈیرہ مراد جمالی شہر میں احتجاجی ریلی نکالی اور ڈی سی چوک پر ٹریفک روکر دھرنا دیا ریلی کی شرکہ نے ڈیپٹی کمیشنر نصیر آباد اور ظلی انتظامیہ کے خلاف شدید نرے بازی کی ریلی کے شرکہ سے خطاب کرتے ہوئے خواتین رہنماؤں نے کہا کہ پاکستانی فوج چھاونی کے نام پر ہم سے ہماری صدیوں سے موروسی تیز ہزار کے لگ بگ اکڑا رازی چھین رہی ہے جس میں نصیر آباد کا ڈیپٹی کمیشنر اور ریونیو کے عملے کا اہم کردار ہے ڈیپٹی کمیشنر ہمیں حراسان کر رہا ہے لیکن ہم اپنے آباد اور اجداد کی زمینوں پر آباد ہے جو صدیوں سے ہمارے پاس ہے مقررین نے کہا کہ ظلی انتظامیہ اور محکمہ ریونیو جانبداری کا مظاہرہ کر رہے ہیں ہمیں ڈرائیا اور دھمکایا جا رہا ہے لیکن ہم واضح کرنا چاہتا ہے کہ اپنی جان اور اپنا خون دیں گے لیکن اپنی زمین کسی صورت نہیں دیں گے کوئٹر سے لاپتہ ہونے اور بعد ازاں قتل ہونے والے کوئٹر کے رہائشی غاؤس اللہ کے رشتہ داروں نے اس کی لاش وزیرعالہ بلوچستان ہاؤس کے سامنے رکھ کر احتجاج کر کے دھرنا دیا ہے اس دوران لوائکین کا بلوچستان اسمبلی کے کٹ پتلی وزیر زمرک اچکزی سے تلخ کلامی بھی ہوئی لوائکین کے مطابق اغوا کاروں کے فون نمبر دوسرے ثبوت انتظامیہ کو دیے جانے کے باوجود انتظامیہ نے کوئی کاروائی نہیں کی اور اغوا کاروں نے پانچ کروڑ تاوان لینے کے باوجود مغوی کو قتل کیا تاہم بعد میں حکومت کی یقین دہانیوں کے بعد لوائکین نے احتجاج ختم کیا بلوچ سٹوڈنٹس آرگنائزیشن آزاد کے مرکزی ترجمان نے تیرہ نومبر یوم شہدائے بلوچستان کی مناسبت سے تمام بلوچ شہیدوں کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ بلوچ سرزمین کی بقا کے لیے جان کا نظرانہ پیش کرنے والے پختہ نظریات کی آلہ مثالیں ہیں ان کی جدوجہد اور ناقابل فراموش خدمات کو خراج عقیدت پیش کرنا ہر بلوچ کا اخلاقی فریضہ ہے اور تیرہ نومبر ایک تاریخی دن کی حیثیت سے بلوچ معاشرے میں ہمیشہ اثر انداز ہوتی رہے گی کیونکہ اس دن اٹھارہ سہ انتالیس کو برطانوی افواج نے بلوچ سرزمین پر قبضہ کرنے کے لیے حملہ کر دیا تھا اور وطن کی دفاع کے لیے شہید محراب خان اور اس کے ساتھی ان نے طاقتور انگریزی فوج کا مقابلہ کرتے ہوئے جام شہادت نوش کی اور ہمیشہ کے لیے بلوچ تاریخ میں عمر ہو گئے ترجمہ نے مزید کہا ہے کہ تیرہ نومبر یوم شہدائے بلوچستان ہمیں اس بات کی تلقین کرتی ہے کہ بلوچ سرزمین کے لیے جانوں کا نظرانہ پیش کرنے والے تمام شہداء برابر ہیں ان شہداء نے قبائل زبان علاقہ اور طبقات سے بالاتر ہو کر ایک بلوچ کی حیثیت سے بلوچ قومی بقا کے خاطر قربانی دی ہے بی ایس او آزاد کے ترجمان نے آخر میں کہا ہے کہ اس دن کی مناسبت سے تمام زون پابندی کے ساتھ ریفرنسز کا انکات کریں اور اہد کریں کہ وطن کی بقا میں قربانی دینے والے بلوچ شہداء کے نقش قدم پر چلتے ہوئے بلوچ قومی بقا کے لیے کسی قربانی سے درغ نہیں کریں گے صوبائی ڈیزاسٹر مینجمنٹ آثارٹی بلوچستان نے سمندری طوفان قیار سے متاثرہ گوادر کے چار علاقوں کو آفت زدہ قرار دے دیا ہے آفت زدہ علاقوں میں اورمارہ پسنی گنز اور سر بندن کو شامل کیا گیا ہے اور پی ڈی ایم اے نے نوٹیفکیشن جاری کر دیا ہے گوادر کی ڈپٹی کمیشنر نے کہا ہے کہ علاقے کا دورہ کر کے نقصانات کا تخمینہ لگایا جا رہا ہے کوائٹر سے پشین جانے والی ایک مسافر بس یاروں کے قریب حادثے کا شکار ہوا ہے جس میں خواتین اور بچوں سمیت سات افراد زخمیں ہوئے ہیں کراچی کے علاقے گزری میں نامعلوم مسلح افراد کی فائرنگ سے بلوچستان کا ایک رہائشی محمد اسحاق نامی شخص ہلاک ہوا ہے کند کورٹ جنگن کچھے کے علاقے میں زمین کے تنازع پر دو برادریوں کے درمیان مسلح تصادم میں ایک لڑکی سمیت تین افراد ہلاک ہو گئے ہیں بندوبستی پاکستان سندھ میں سانیہ تیز گام ایکسپریس میں لاپتہ افراد کے لوائیکی نے میرپور خاص میں احتجاجی ریلی نکالی ہے اور مظاہرہ کیا ہے احتجاجی ریلی پاک کالونی سے پریس کلب تک نکالی گئی جس میں چھوٹے بچے بھی شریک تھے پریس کلب کے سامنے احتجاجی مظاہرہ بھی کیا گیا لاپتہ افراد کے لوائیکین کا کہنا تھا کہ ان کے ڈی اے نے سیمپلز لیے گئے ہیں لیکن کئی روز گزرنے کے بعد بھی حکام ان کے بھائیوں اور بیٹوں کے بارے میں کچھ نہیں بتا رہے بندو بستی پاکستان خائبر پختون خواہ میں ایڈیشنل اینڈ ڈسٹکٹ سیشن جج پشاور جویریہ سرتاج نے پختون تحفظ موومنٹ کے رہنما گلالے اسماعیل کے والد پروفیسر محمد اسماعیل کی درخواست زمانت مسترد کر دی ہے پروفیسر محمد اسماعیل کو پچھلے چوبیس اکتوبر کو سائبر کرائم کیس میں گرفتار کیا گیا تھا جس کو بعد میں پشاور کی مقامی عدالت نے چودہ روزہ جوڈیشنل ریمانٹ پر جیل بیج دیا تھا اسلام آباد میں آزادی مارس سے خطاب کرتے ہوئے جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمن نے کہا ہے کہ ناجائز حکمرانوں کے ہوتے ہوئے معاملات ٹھیک نہیں ہوں گے ان حکمرانوں کو جاننا ہوگا اور اس سے کم پر بات نہیں بنے گی مولانا فضل الرحمن کا کہنا تھا کہ شرکہ یہاں جو مقصد لے کر آئے ہیں ہم اس مقصد کے قریب تر ہوتے جا رہے ہیں اور حضب اختلاف کی جماعیتوں کا مشترک اجلاس ہوا ہے جس میں رہنما انہیں آزادی مارچ کے شرکہ کو خراج تحزین پیش کیا ہے اور تمام سیاسی جماعیتوں کے قائدین نے ہمیں یہ بھی یقین دلایا ہے کہ وہ اس محاذ پر جمعیت علماء اسلام کو تنہا نہیں چھوڑیں گے پختوں قوام ملی عوامی پارٹی کے مرکزی سربراہ محمود خان اچکزہی نے کہا ہے کہ پاکستان میں پارلیمنٹ ہی طاقت کا سرچشمہ ہوگا یہاں مختلف قومیتیں آباد ہیں اور پاکستانیں گلدستہ ہیں موجودہ حکومت کی پالیسیوں کی وجہ سے آج حالت یہ ہے کہ پاکستان دنیا میں تنہا ہو گیا ہے ہمارے ہمسائیوں سے تعلقات کشیدہ ہیں عرب ممالک ہمیں چھوڑ گئے ہیں ان حالات میں سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ طاقت کی زور پر قائم حکومت کا تختہ الٹ دیں انہوں نے کہا کہ یہ اجتماع پاکستان کی بہتر مستقبل کے لیے آیا ہے امریکہ کی موکم خارجہ نے اپنی سالانہ رپورٹ میں کہا ہے کہ پاکستان کی حکومت اگرچہ تالبان سے مذاکرات میں مدد کر رہی ہے لیکن اسلام آباد تالبان اور حقانی نیٹورک کی محفوظ پناگاؤں کو ختم نہیں کر سکا جو کئی خطرات کا باعث ہیں امریکی موکم خارجہ کی رپورٹ کے مطابق پاکستان کی حکومت شدت پسند تنظیموں لشکر طیبہ اور جیش محمد کو فنڈز حاصل کرنے اور انہیں نئی بھرتیاں کرنے سے روکنے میں ناکام رہی ہے اس کے علاوہ ان جماعیتوں کے اتحادی دوہزار اٹھارہ کے عام انتخابات میں بھی حصہ لے چکے ہیں دوسری طرف ترجمہ نے دفتر خارجہ پاکستان ڈاکٹر محمد فیصل نے انصداد دہشتگردی سے متعلق امریکی دعوام پر معلوسی کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ رپورٹ میں دو دہائیوں سے جاری پاکستان کی کوششوں کو نظرانداز کیا گیا ہے حالانکہ پاکستان کی کوششوں کے نتیجے میں ہی خطے سے القائدہ کا خاتمہ ہوا اور دنیا کو محفوظ مقام بنا دیا گیا سمندری طوفان ماہا کی شدت میں کمی آ رہی ہے جو کراچی کے جنوب مغرب میں 675 کلومیٹر دور موجود ہے پاکستان کی موقع میں موسمیات کے مطابق طوفان ماہا کی اطراف میں 160 سے 180 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے ہوایں چل رہی ہے جبکہ اس کے مرکز میں 200 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے جکڑ چل رہی ہیں موقع میں موسمیات نے یہ بھی بتایا ہے کہ طوفان کی شدت کم ہوئی ہے اور بتدریج مزید کم ہوتی جائے گی ایرانی صدر حسن روحانی نے آج سے فردو پلانٹ پر یورینیم افزودگی کی سرگرمیوں کو بحال کرنے کا اعلان کیا ہے اور کہا ہے کہ تہران 1044 سینٹری فیوجز میں یورینیم گیز کی دخول کا آغاز کر دے گا صدر روحانی نے منگل کے روز ایک نشری خطاب میں یہ اعلان کیا کہ ایران 2015 میں تیش حدہ سمجھوتے کے تحت سینٹری فیوجز میں گیز داخل نہ کرنے کا پابند ہے اس اعلان پر عمل درامت کے بعد وہ جہوری سمجھوتے کی ایک اور شک کی خلاف ورزی کا مرتقب ہوگا دوسری طرف ایرانی جہوری توانائی تنظیم کے سرورانے پیر کو کہا ہے کہ تہران نے عالمی طاقتوں کے ساتھ اپنے جدید معیدے کی نئی خلاف ورزی کرتے ہوئے ساٹھ جدید سینٹری فیوجز پر کام شروع کر دیئے ہیں یورپی یونین نے ایران کو افزودہ یورینیم کی پیداوار میں اضافے پر خبردار کیا ہے اور کہا ہے کہ اگر ایران جہوری سمجھوتے کے تقاضوں کی پازداری کرے گا تو اس کی حمایت جاری رکھی جائے گی جبکہ یورپی یونین کے اس بیان سے قبل ایران کے جہوری توانائی ایجنسی کے سرورانے سنوار کو یہ انکشاف کیا ہے کہ افزودہ یورینیم کی پیداوار پانچ کلو گرام یومیا ہو گئی ہے اور دو نئے جدید سینٹری فیوجز بھی تیار کر لیے گئے ہیں امریکہ نے ایران کے رہبر اعلی آیت اللہ علی خامنائی سے تعلق رکھنے والے نو افراد اور ایک ادارے پر پابندی آئید کر دی ہے ان میں ان کا چیف آفیسٹا ایک بیٹا اور ایرانی عدلیہ کے سربراہ بھی شامل ہیں امریکہ کے موقع خزانہ نے ان پر یہ پابندیاں تہران میں امریکی سفارت خانے پر قبضے کے چالیس سال مکمل ہونے پر آئید کی ہے اس نے اپنی ویب سائٹ پر ان پابندیوں کا اعلان کیا ہے عراق میں احتجاجی مظاہروں پر قابو پانے کے لیے دار الحکومت بغداد اور دیگر شہروں میں انٹرنیٹ سرویس معتل کر دی گئی ہے دوسری جانب سیکورٹی فورسز نے بغداد میں عراقی ٹیلی ویجن کی امارت کے قریب احتجاج کرنے والے مظاہرین کو منتشر کر دیا ہے عراقی میڈیکل ذریعے نے بتایا ہے کہ ناصریہ میں سیکورٹی فورسز اور مظاہرین کے ماہ بین جڑپو میں ایک شخص ہلاکہ اور ساتھ زخمی ہوئے ہیں جبکہ عراقی سرکاری ذرائع نے عراقی دار الحکومت بغداد کے مظاہروں میں ایک سیکورٹی اہلکار سمیت پانچ افراد کی حلاکت اور ساتھ کے زخمی ہونے کی تصدیق کی ہے جرمنی میں دائیں بازو کی شدت پسندوں کی جانب سے سیاستدانوں کو جان سے مارنے کی دھمکیوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے برلین حکومت نے اب اس مسئلے پر قابو پانے کے لیے ایک منصوبہ بنایا ہے پیر کو مقامی ذرائع ابلاغ میں شائع ہونے والی ریپورٹوں کے مطابق جرمنی بھر کے سیاستدان موجودت چانسلر سے مطالبہ کر رہی ہیں کہ حکومت دائیں بازو کی شدت پسندی اور نفرت انگیزی کے خاتمے کے ایک اپنے منصوبے پر فوری طور پر عمل کرے اس صورتحال میں تبدیلی کا مطالبہ ایک ایسے وقت پر سامنے آیا جب ماحول دوست گرین پارٹی کے سابق سربرا جیم اوزدی میر اور کلاوڈیا روت کو نیو نازی گروپ کی جانب سے قتل کرنے کی دھمکیاں موصول ہوئی ہیں امریکہ نے معاولیاتی تحفظ سے متعلق پیرس معایدے سے علاہدہ ہونے کا عمل باقاعدہ طور پر شروع کر دیا ہے اس زمن میں پیر کو امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو نے اقوام متحدہ میں ایک باقاعدہ نوٹس جمع کرا دیا معایدے سے انخلاقی کاروائی میں ایک سال لگے گا اور جی امل امریکہ میں اگلے برس صدارتی الیکشن کے ایک دن بعد یعنی چار نومبر کو مکمل ہوگا دوسری طرف یورپی ممالک نے ٹرمپ انتظامیہ کے اس فیصلے پر افسوس کا اظہار کیا ہے ترکی نے کل ادم دہشتگرد گروہ دورلت اسلامیہ کے حلاق کیے جانے والا سربراہ ابو بکر البغدادی کی بہن کو شمالی شام سے گرفتار کیا ہے خبر رسائے دارے رائٹرز کے مطابق ایک سینئر ترک اہدے دار نے بتایا ہے کہ ترکی نے پیر کو شمالی شام کے شہر آزاز میں ابو بکر بغدادی کی بہن کو گرفتار کیا ہے گرفتار ہونے والوں میں ابو بکر بغدادی کی بہن ان کے شوہر اور بہو شامل ہیں جن سے پوچھ گچھ کی جا رہی ہے یہ تھی ہماری آج کی نیوز بلٹن کل پھر حاضر ہوں گے اسی وقت بلوچستان سمیت علاقائی اور عالمی تازہ ترین خبروں کے ساتھ آپ اجازت چاہتی ہوئے اپنا خیال ہوگی موسیقی